ہم اپنی زندگی سے بھلے خوش ہو نہ ہوں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی زندگی کے لئے ترستے ہیں میں آپ کے سامنے لاؤں گی کچھ خوبصورت باتیں اور دکھاؤں گی کچھ مشکلات جن کے بعد ملی بہت ساری خوشیاں آپ کو پتہ ہے کہ نیرلی ٹوینڈی لوگ پر منٹ دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آ کے سامنے بتانا بھی نہیں چاہتے دومیسٹک وائلنس میند سلاپنگ شوووگ پشنگ اس طرح چیزیں جس کو دومیسٹک وائلنس ہمارے سامجھا ہی لہی جاتا اس کو بطا رہا بھی کیں کہ دومیسٹک وائلنس پشنگ سلاپنگ شوووگ اس نہ رہی بھی نہیں چاہتا آہت میں اس طرح کا تاپک آپ کے سامنے لے ایک اس میں یہ لڈکیاں جو ہے دومیسٹک وائلنس کا شکار ہوں اور میں آج آپ کن سے مرماؤں گی اسلام علیکم نمستے سا سرکا میں ہوں اینی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اینی خان شو سو آج جو میں ڈومیسٹک وائلنس کی کیس لے کر رہی ہوں اس میں میرے ساتھ ہیں سانا خان اور آئیشہ لیکن ساتھ ستوری اسلام علیکم سانا اسلام علیکم کیسی ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پہ ہماری ہماری رڑکیاں کسی کو اس سامنے آکے اپنی سٹوری بتانا it's not easy لیکن سانا جو ہے یہاں پر آئی تو یہاں پر ان کے آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ان سے ہماری دوسری جو ہے لیڈی جو دیکھ رہی ہیں ان کو حسنا ملے اور ان کو پتا چلے کہ جو ہے نہ سا ہو مطلب اگر آپ کے ساتھ کچھ گلات ہو رہا ہے تو سپیک اپ کرو اس کے بارے میں بولو اور جو ہے زیادہ نہ سا ہو تو میں یہاں پر سانا خان سے پوچھوں گی سانا خان سب سے پہلے پنی سٹوری بتائیے کیا ہو آپ کے ساتھ میں سٹورنٹ تھی دلی میں اور رشتہ آیا تھا میرا امریکا سے مابا پنے بولا کہ اچھا ہے آپ کے لیے تو میں نے کر دی ہاں میں آئی تھی یہاں پہ کوئی چھ سال پہلے سب بچہ گیا سب بچہ گیا جیسے ہوتا ہے فریٹ انڈرنج سب بچہ گیا سب بچہ گیا سب بچہ گیا اس کے بعد این مجھے نہیں پتا کیا اگدم سے حالات اس طرح ہوتے گئے رائیاں اس کے بعد میرا کہیں آنا جانا سب کہیں بھی میں جان نہیں ستی تھی میرا کہیں بھی آنا جانا اس تک بند ہو گیا تھا پہلے جگرے ہوتے تھے چھوٹے موٹے جگرے جیسے ہوتے ہیں ہام شادی میں شادی سے ہوتے ہیں پھر ایک دم اس نے ہاتھ اٹھانا شروع کر گیا میں نے بھی سوچا کہ میں کب تک برداشت کر سکتی ہوں امی سے میں نے پوچھا آمی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں چھوٹے موٹے جگرے ہوتے ہیں برداشت کرو تو وہ آپ کو فیزیکل اور میندل دراجر کرتا تھا کسی کے کاس کہیں بھی جانا میرا سب کچھ بند ہو گیا تھا وہ گرہ آتا تھا کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ روز جگرہ ہوتا تھا آپ میرے پیرنس کو بتایا چھوٹے موٹے سوچا ہوں خوٹے پہ روز جگرہ ہوتے ہیں آپ میرے پیرنس کو کیا سمجھاتی ہوں وہ نہیں سمجھتے یہ بات کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نو وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں اپنے گھر پہ سکھی ہو پرداش کرو کسی جیسے کی آپ یہاں میں ایک بات ایک کروں گی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آپ جب لڑکی کی شادی کردی جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے جائے اس کی ساتھ کسی کسی قسم کبھی صلوک ہو رہا ہے کہ نہیں برداس کرو اور ہماری شادی ہو گئی ہے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ برداس کرو یہ ایک بارد آیا نہیں ہے اور یہ ہم لڑکیوں کے لئے ہی کیوں آیا کہ برداس کرو ہمیں کیوں برداس کرنی پڑتے ہیں چیزیں ہمارے لیے ہی کیوں ہے کہ ہر چیز برداس کرو چاہے شادی ہو جائے جس طرح کے بھی آپ ڈشتے میں ہو بچہ ہو جائے اب بچہ ہو گیا تو برداش کرو تو کیوں برداش کریں میں یہاں پہنگی چاہتے ہیں میں آپ کی فیرنگ سمجھ ستیوں I know it's not easy کہ آپ اس طرح سے شو میں آکے اپنی لائف ڈسکرز کرنی ہے بہت ہمت چاہیے ہاتھ آٹی ہوں اور بتائیے پلیز اپنے باری شاہدی کے تیسرے سال I was expecting my first child اور پتہ نہیں کہ اس بات پہ لڑائی ہوئی لیکن اس میں وہ اس حد تک لڑائی ہو گئی that I lost my child اس کے بعد میں نے سوچ گیا کہ میں اب اس رشتے میں نہیں رہ سکتی I have to find a way out اور اکیلے آسان تھا جیزیں ختم کرنا اکیلے آسان نہیں ہوتا اکیلے آپ اکیلے ہوئے کیا آپ اسی کو جانتے بھی نہیں ہو کہاں جاؤں کس سے کرو آگے کیا ہوگا کچھ پتہ تر ہوتا ہے آپ نے یہاں پر آگے کوئی جوگ کچھ سٹارٹ کیا دوستی کرلی لوگوں سے رشتے سے نکلنے کے بات میں نے کافی لوگوں سے مجھے نکلا پڑا دولا پڑا کیسے میں پھر سے اپنی زندگی کیس ترہا شروع کروں میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی بابا کے بات تو اب میں یہاں پہ ہی یہاں پہ ہی رہتی ہوں ہے مجھے کافی لوگوں نے ہلپ کی ہلپ ہے ہم سب کے لئے ہلپ ہوں لیکن کوشش نہیں کرتا کہ میں کہوں گی یہاں پہ کہ جو اوڑتے ہیں ان کو نکلنا چاہیے ان کو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے وہ ایک سارا نہیں بہت اچھی بات کی یہاں پر کہ ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیوں برداشت کرے ہم بہت افسوس ہو رہا ہے سارا کی باتیں سن کے کہ اس طرح سے مجھے اپتے کیمرا اوپر تاریت نہیں پہتے پہتے تو بہت ان پر شکریا کہ وہ آئیں کہ ان کے ہاتھ میں روڑ دلی گئے اس نے کے سکر سے پوچھ کیا کے ان کے لیکن رہے ہمت نہیں ہاری آپ کو ایک اور لڑکی سے ملاؤں گئی اس کی سٹوری سنیں گے کی پہتے ہیں ہم اپنی زندگی سے بھلے خوش ہو نہ ہوں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی زندگی کے لئے ترستے ہیں میں آپ کے سامنے لاؤں گی کچھ خوبصورت باتیں اور دکھاؤں گی کچھ مشکلات جن کے بعد ملی بہت ساری خوشیاں موسیقا بی 교ہ موسیقی موسیقی موسیقی